بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ستویرنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ورڈ پروسیسر پروگرام ہے ورڈ پروسیسر پروگرام کیا ہوتا ہے جس میں ہم ٹائپینگ کر سکیں ورڈ کی فارم میں ٹیکس کی فارم میں اور پھر اس کے ہم different اس کے operations ہم perform کر سکیں جیسے کہ اس کو ہم bold کر سکیں اس کا font change کر سکیں اس کا color ہم change کر سکیں اس میں ہم different اور چیزیں جیسے کہ table ہے image ہے clip heart ہے اس طرح کی چیزیں ہم اس میں add کر سکیں اس کو ہم کہتے ہیں word processor program تو word processor program جو ہے یہ MS word یہ 1980s میں microsoft نے introduce کیا تھا اور یہاں پر جو سب سے پہلے concept ایک introduce کرایا گیا وہ تھا ویسویک یہ full form ہے spelling اس کی کیا ہے ویس آئے وی جی اس کو ہم پڑھیں گے ویسویک اور اس کی full form کیا ہے what you see is what you get یعنی کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے document کو جس طریقے سے ایسا ہی آپ کو جب print ہوگا تو ایسا ہی ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ first time microsoft نے MS word میں یہ concept introduce کر رہے ویسویک اس کے بعد MS word جو ہے وہ MS office package کا part ہے یعنی کہ آپ نے وینڈوز انسٹال کی اپنے کمپیٹر پر اس کے بعد آپ کیا کریں گے جی MS office کی cd لیں گے اور وہاں سے MS office انسٹال کریں گے جب آپ MS office انسٹال کریں گے تو وہ ایک پورا package ہے اس کے اندر اور پانچھے software ہیں ان سب کو ملا کے ہم کہتے ہیں MS office اور اسی میں ایک چیز آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں MS word MS word کے ساتھ اور کیا کیا انسٹال ہوتا ہے جی جب MS office انسٹال کریں گے ہم تو MS word MS excel آ جاتا ہے powerpoint ہے access ہے اس کے علاوہ اور بھی جو بہت کم use ہونے والے software MS note ہے اس طرح کے software اور بھی ساتھ میں انسٹال ہوتے ہیں تو MS word کو ہم use کس لیے کرتے ہیں to create documents reports cv's are to create assignments ان چیزوں کے لئے ہم MS word کو use کرتے ہیں اور MS word میں ہم formatting کر سکتے ہیں اپنے جو text ہمارا جو ہم tap کیا ہوتا ہے اس کی ہم formatting کر سکتے ہیں وہاں پر ہم tables insert کر سکتے ہیں tables بھی آگے میں آپ کو insert کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم کرتے ہیں اور table کیا چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم images insert کر سکتے ہیں clip part insert کرتے ہیں clip part ایک built in images ہوتی ہیں جو آپ MS word میں وہاں ہی سے آپ search کر کے اور وہاں سے آپ foot کرتے ہیں اپنے document میں اسی طریقے سے preview کر سکتے ہیں اپنے document کو before printing پرنٹنگ سے پہلے آپ کب document پرنٹ ہو کر کیسا لگے گا تو اس کو آپ پہلے ہی وہاں پر آپ screen پر check کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں preview of document before printing تو اب ہم چلتے ہیں اپنے MS word کی screen پر اور وہاں پر تھوڑے سے آپ کو اس کے interface کے بارے میں میں آپ کو introduction دیتا ہوں اور کچھ وہاں پر important points ہیں وہ بھی ہم discuss کرتے ہیں اوکے جی تو یہ ہے ہمارا MS word کا interface ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جب آپ MS word open کریں گے تو آپ کے پاس یہ screen آ جائے گی اب یہاں پر آپ کچھ important چیزیں ہیں جو آپ سمجھ لیں یہ اس کے related questions کچھ بھی آ سکتا ہے جیسے یہاں پر آپ کے پاس یہ options نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک main menu ہے اس کو ہم کہتے ہیں file menu جیسے ہم اس پر click کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے options open ہو جائیں گے جس میں intro ہے new ہے open save save as print اگر آپ نے print کرنا ہے اپنے document تو آپ کو اس option پر جانا ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ نے save کرنا ہے اپنے document کو تو save پر click کریں گے اگر کوئی document پہلے سے save کیا ہوا پڑا ہے آپ کی computer پر اگر اس کو آپ نے open کرنا ہے تو open use کریں گے اگر new document create کرنا ہے تو پھر آپ new پر click کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا file menu ہے جس میں یہ مختلف options ہیں اس کے بعد باقی جو آپ کا پاس interface ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو open area ہے نا یہ یہ area اس کو ہم کہتے ہیں ribbon okay this is called the ribbon ribbon میں یہ جو options ہیں home ہے insert ہے design ہے یہ دیکھیں جیسے اس پر click کر رہے ہیں تو یہ change ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں tabs these are called tabs یہ home tab ہے یہ insert کا tab ہو گیا یہ design کا tab ہو گیا یہ page layout کا tab ہو گیا جیسے ہی ہم ان پر click کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس tabs جو ہیں وہ change ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان tabs میں پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ group ہے this is called the group home tab میں یہ group ہے ہمارے پاس clip part کا home tab میں ہمارے پاس group ہے font کا اسی طریقے سے یہ paragraph کا group ہے یہ styles کا group ہے اور یہ editing کا group ہے تو tab کے اندر groups ہوتے ہیں ٹھیک ہے ribbon میں tabs ہوتے ہیں اور tabs کے اندر کیا ہوتے ہیں جی groups ہوتے ہیں اوکے اسی طریقے سے یہ insert میں اگر آ گئے ہم تو insert میں یہ ہمارے پاس groups یہاں پر show ہو رہے ہیں اسی طریقے سے اگر page layout میں چلے جاتے ہیں تو یہ page layout کے ہمارے پاس groups آ گئے اوکے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر home tab میں جو main main important چیزیں ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں سب سے جو important use ہونے والی چیز ہے جو ہم کسی بھی document میں یا عام طور پر windows میں بھی ہم جو چیز use کرتے ہیں یہی cut copy paste use کرتے ہیں تو یہ کہاں پر جی ہے home tab میں clip art کے group میں ہیں ہمارے پاس okay cut copy paste جس کی shortcut بھی کیا ہے جی Ctrl x سے کیا ہوتا ہے Ctrl c سے copy Ctrl v سے paste ہوتا ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے پرس کریں یہ میرا text ہے اب اس text کو میں یہاں سے اس کی ایک اور copy create کرنا چاہتا ہوں تو میں آکے اس کو select کروں گا select کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہے یہ بہت سارے طریقے ہیں arrow keys کی بورڈ کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں mouse کے ساتھ بھی یہاں پر mouse کو رکھ کے اور ہم drag کریں گے تو یہ ہمارا یہ text select ہو جائے گا اس کے بعد ہم کریں گے Ctrl c Ctrl c سے ہو گیا copy copy کہاں پر ہوا ہے یہ temporary ایک area ہے جس کو ms office یا windows نام دیتا ہے clipboard کا تو وہاں پر یہ save ہو گیا اب ہمیں کھلوں گا Ctrl v paste تو کیا ہو جائے گا جی یہ ہمارے پاس یہاں سے اس کی ایک اور copy generate ہو گئی اب یہ clipboard میں پڑا ہوا ہے اب اس کو میں اور بھی جتنی دفعہ چاہوں اس کو میں یہاں پر کر سکتا ہوں paste لیکن اب دوسرے طریقے سے ہم کر کے دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کرتا ہوں right click right click کیا تو ہمارے پاس یہ option آ جائے گا paste کا ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے paste paste پہ کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک اور اس کی copy create ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں جی یہ یہاں سے اٹھ کر یہ یہاں سے اٹھ جائے یہاں سے ختم ہو جائے کسی اور جگہ پہ چلا جائے تو اس کو میں نے select کیا میں کروں گا cut ٹھیک ہے cut کروں گا تو دیکھیں گے وہ وہاں سے remove ہو گیا اور اس کو میں یہاں پر لاکھیں paste کر دوں control کریں گے تو ہمارے پاس وہ وہاں سے اٹھ کر یہ دوسری جگہ پر آ جائے گا so this is the concept of cut copy paste اگر آپ نے move کرنا ہے text کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تو پھر آپ cut paste کریں گے اور اگر آپ نے ایک چیز کی copy generate کرنی ہے دوسری جگہ پر تو پھر آپ کیا کریں گے copy paste کریں گے اس سے related بھی ہو سکتا ہے کہ mcqs آ جائے تو کیونکہ جو sample papers دیکھے گئے ہیں اس میں سارے کے سارے آپ کے جو mcqs ہیں انہوں نے جو دیئے ہیں وہ ms word میں سے اور ms excel میں سے دیئے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں پر ڈشنس کرتے ہیں جو mcqs ہیں آپ کے papers میں sample papers میں دیئے گئے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی font group میں font group میں آپ کے پاس یہ font ہے یہاں سے آپ font select کرتے ہیں کون سا font apply کرنا ہے font یعنی کہ آپ کے جو text کا style کیا ہوگا ٹھیک ہے جو آپ یہاں سے select کریں گے اس کو select کیا اس پہ جو آپ font apply کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ان click کریں گے اور وہ یہاں سے apply کریں گے تو اس کا یہ دیکھیں یہ وہی font یہاں پر اس کو apply ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ نے size change کرنی ہے اس کو select کیا اور یہاں پر جا کے آپ نے اس کی size change کر دی یہ دیکھیں گے اس کی size جو ہو گئی ہے اسی طریقے سے آپ اس کو bold کر سکتے ہیں italic کر سکتے ہیں italic مطلب tida ٹھیک ہے italic means جو آپ کا text ہے وہ right side کو ایسے گرا ہوا ہوگا اسی طریقے سے آپ underline کر سکتے ہیں bold کر سکتے ہیں اگر ان چیزوں کو دوبارہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے options ہیں undo ہو جائیں گے یعنی reverse ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ کے پاس font کا color change کرنے کا option ہے font کا color آپ change کر سکتے ہیں یہ سبسکرپٹ ہے یہ سپرسکرپٹ ہے اگر آپ نے کوئی فارمولا ٹائپ جیسے math کا فارمولا ہے اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں x square میں نے لکھنا ہے ٹھیک ہے x square میں نے لکھنا ہے تو اب two کو میں نے کیا کرنا ہے سپرسکرپٹ کرنا ہے اس کو میں ہائیلیٹ کروں گا select کروں گا اور اس کو میں ادھر کلک کر دوں گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے جی یہ x square بن گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں نے اس کو نیچے bottom پر لکھے جانا ہے اس کی base شو کرنی ہے تو میں اس طریقے سے سبسکرپٹ پر کلک کر دوں گا تو وہ سبسکرپٹ بن جائے گا آچھا آگے ہم move کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس چیز آ جاتی alignments paragraph میں اگر ہم آ جائیں تو important topic ہے یہاں پر alignments کا اس سے related mcqs بھی آپ کے i think matriculation کا جو آپ کا paper ہے اس میں دیا گیا ہے تو alignment جو ہے وہ چار طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی left align central align right align اور چوتھی ہوتی justify 35 ٹھیک ہے اب یہاں پر ان کی icons بھی یاد کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو اس طرح کا icon بھی آ جائے کہ یہ جو icon ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سا ہے جی کون سی alignment ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے کہ justify جو ہوتا ہے justify مطلب کہ آپ کا ایک paragraph ہے وہ multiple lines پر ہے تو اس میں اگر justify آپ نے apply کیا تو کیا ہوگا کہ جو آپ کا text ہے وہ ہر ایک line پر برابر دونوں sides پر برابر ہوگا میں تھوڑا یہاں پر آپ کو میں کر کے دکھا دیتا ہوں اگر ہم یہاں پر یہ multiple lines پر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے added text ہے اب یہاں پر ایک چیز آپ نوٹ کریں یہ جو area یہ والی side ہے اس میں text آپ کا آگے پیچھے ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا text کون سا ہے left line ہے اگر میں اس کو کروں select اور میں کہوں جی justify تو پھر آپ دیکھیں کیا چیز نہیں ہو رہا ہے اس پر justify پر بہت سارے options آ جاتے ہیں اس میں ہم justify simple کرتے ہیں تو اب یہاں پر آپ دیکھیں جو آپ کا text ہے وہ right side سے بھی اس طرح straight میں align ہو گیا ہے اور left سے بھی straight میں ہے اس کو کہتے ہیں justify ٹھیک ہے کہ آپ کا جو text ہے وہ یہاں پر gap بڑھ جاتا ہے centers میں words میں سے اور وہ اس کو right side پر بھی straight line میں جس طرح ہم right side بھی مارجان لگائیں اور سارے اس کو right side بھی بھی پورا پورا دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں justify اگر اس کو left align کہوں گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اگر center align کہیں گے تو اس طریقے سے یعنی کہ دونوں سائٹ سے وہ space چھوڑ دے گا جو extra spaces ہوں گے اور اگر right align کہیں گے تو right side میں straight ہو گیا باقی extra space جو ہے وہ کہاں پر بچے گا left side میں بچے گا تو یہ بھی بہت important topic ہے ٹھیک ہے آپ کا اس میں اسی سے related آپ کے پاس metric کا جو paper ہے اس میں وہ چیز دی گئی ہے کہ justify کے لیے کون سی shortcut ہے i think ٹھیک ہے L سے left align ہوتا ہے control E سے center align ہوتا ہے اور control R سے right align ہوتا ہے اس کے بعد چیز آ جاتی ہی مرے پاس bullets کی bullets ہمارے پاس bullets کیا ہیں جیسے headings کسی چیز کو آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے جیسے میں اگر یہاں پر میں کہوں جی english ٹھیک ہے جی maths maths ہو گیا gk ہو گیا اب یہ headings ہیں میری اگر ان کو میں نے bullets کیا ہوتی ہیں bullets یہ چیز bullets ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں bullets جو آپ کی headings ہیں ان کے ساتھ یہاں پر آپ نے اس طرح سے dots شو کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں bullets bullets دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں unordered bullets اور دوسری ہوتی ہیں ordered bullets unordered میں numbers نہیں ہوتے یہ unordered bullets ہیں اور دوسری ہوتی ہے numbers کے ساتھ اس کو کہتے ہیں numbered bullets یہ numbered ہیں ٹھیک ہے numbered میں بھی آپ کے پاس پھر بہت سارے options ہیں آپ یہاں سے کونسا option select کرنا چاہتے ہیں وہ اس پر آپ click کر کے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو unordered list ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارے options ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی select کر سکتے ہیں وہ چیز یہاں پر اپلائے ہو جائے گی تو یہ bullets کا اپنے concept سمجھنا ہے ایک ordered list ہوتی ہے ایک unordered ہوتی ہے جو ordered ہوتی ہے اس میں numbers اس میں numbering ہوتی ہے جو unordered ہوتی ہے اس میں جسٹ آپ کے پاس یہ اس طرح سے نشانات آ جاتے ہیں پوائنٹس آ جاتے ہیں وہ مختلف options ہیں وہاں پر آپ use کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے پاس line and paragraph سپیسنگ کا option ہے اگر اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو line سپیسنگ کہ ایک لائن سے دوسرے لائن میں سپیس کیا ہوگا اور paragraph سپیسنگ میں کہ ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف میں سپیس کتنا ہوگا ٹھیک ہے دو پیراگراف کے درمیان سپیس کیا ہوگا یہ دو چیزیں ہیں line spacing and paragraph spacing line spacing means کہ lines کے درمیان سپیس کتنا ہوگا اور paragraph spacing means دو پیراگراف میں سپیس کتنا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر find replace کا option ہے آگے ہم چلتے ہیں یہاں پر insert میں اگر ہم آ جائیں تو insert میں آپ کے پاس جو important چیز ہے یہاں پر tables کا concept ہے ٹھیک ہے اگر ہم tables کی بات کریں تو table کیا ہوتا ہے جی table یہاں پر آپ کا کرسر کھڑا ہے وہاں پر ایک چیز insert ہوگی کیا ہوگی جی table میں جائیں گے اور یہاں پر اگر اس طرح move کر کے میں ایسے کہتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک کیا جی اس کو ہم کہتے ہیں table جس میں آپ data type کر سکتے ہیں ٹھیک ہے data type کریں یہ ہر ایک باکس ہے یہ کہلاتا ہے cell ٹھیک ہے اور ایک اس طریقے سے یہ جو چیز ہے یہ کہلاتی ہے row this is called row this is called column ٹھیک ہے اب اس table میں rows کتنے ہیں 4 rows ہیں اور اس میں column کتنے ہیں 3 ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے formatting کے لئے use ہوتا ہے یا کوئی بھی اگر آپ نے اپنے document میں کوئی ایسی چیز شو کرنی ہے جو table کی فارم میں کرنی ہے تو اس کے لئے ہم یہ چیز use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو table کا جو ایک area ہوتا ہے جہاں پر ہم type کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں cell اور یہ جو horizontal cells ہوتے ہیں اس کی collection کو ہم کہیں گے row اور vertical میں اس کو ہم کہیں گے column اوکے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی اگر insert میں ہی ہم چلے جائیں تو ہمارے پاس insert کے ساتھ اور ہم picture ہم insert کر سکتے ہیں online picture یعنی انٹرنیٹ سے picture insert کر سکتے ہیں shapes insert کر سکتے ہیں smart art insert کر سکتے ہیں آپ کا option ہے charts ہیں screenshot آپ لے کے وہ آپ یہاں پر insert کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر symbol کا option ہے آپ ایک equation type کر سکتے ہیں اگر آپ equation پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ different equations کا option آجائے گا آپ equations کو type کر سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی extra symbols ہیں جو آپ insert کرنا چاہتے ہیں تو جو کی بورڈ پر عام طور پر نہیں ہوتی تو آپ نے کہاں پر insert میں جا کے symbol پر جانا ہے اور یہاں سے آپ وہ symbol ڈھونڈ کر آپ اس کو آپ insert کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس design کا tab ہے design کے tab میں ہمارے پاس آجاتا ہے themes themes مرپس کیا چیز ہے themes ایسی built-in settings ہیں جو آپ select کریں گے وہ پورے پورے آپ کے document کے اوپر apply ہو جائے گی یعنی کہ آپ کے document کی heading کا color کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کے document پر level 2 heading کا color کیا ہوگا اس کا font کیا ہوگا اس کی size کیا ہوگی اسی طریقے سے وہ سارے پورے آپ کے document کی setting جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے جی theme کہلاتی ہے اور theme کیسے change کر سکتے ہیں آپ یہاں سے select کریں گے اور by default جو ہے office کا theme select ہوتا ہے آپ یہاں سے کوئی بھی اگر آپ چیز select کرتے ہیں تو وہ پوری کی پوری formatting آپ کے document کے اوپر apply ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز ہے theme by default office کا theme ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور important چیز ہے watermark watermark کیا ہو چیز ہوتی ہے watermark ایک faded picture یا text ہوتا ہے جو آپ نے document کے background میں لگاتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں اگر میں watermark پہ click کروں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ built-in آپ کے پاس چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ confidential one two don't copy اور یہ لیکن ہم یہاں پر apply کرتے ہیں custom watermark اور میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں جی یہاں پر ہم کریں گے text دونوں چیزیں apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے picture watermark بھی ہو سکتا ہے اور text watermark بھی ہو سکتا ہے ہم یہاں پر text watermark apply کرتے ہیں میں لکھتا ہوں stem اور میں کرتا ہوں okay تو دیکھیں کیا ہوتا ہے جی یہ دیکھیں آپ document کے back پر یہ جو text ہے اس کے background پر یہ faded selected ایک style کی picture آپ کو نظر آ رہا ہے یہ stem لکھا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے this is called the watermark ٹھیک ہے تو آپ watermark کہاں سے لگائیں گے اس میں design کے tab میں جا کر watermark یہ page background کا آپ کے پاس group ہے اس میں جائیں گے آپ اسی طریقے سے آپ remove بھی کر سکتے ہیں remove watermark کریں گے تو آپ کو watermark remove ہو جائے گا page کو آپ color بھی کوئی دے سکتے ہیں یہاں سے page کو color آپ نے دینا ہے تو وہ آپ یہاں سے page color آپ دے سکتے ہیں اسی طریقے سے page borders آپ نے دینا ہے page borders بھی آپ یہاں سے apply کر سکتے ہیں یہاں سے اس option میں آ کے اس میں سے کوئی بھی آپ border select کریں گے اور وہ border یہاں پر apply ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے ایک اور بہت important tab ہے جس کو ہم کہتے ہیں page layout ٹھیک ہے اس کا question بھی جو ہے وہ آپ کے sample paper میں تھا page layout کا مطلب کہ page آپ کا وہ کس طرح کا ہوگا اس کی size کیا ہوگی اس کی orientation کیا ہوگی اس میں کس طرح سے font جو آپ کا text ہے وہ کتنا boundaries سے کتنا دور ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں یہاں پر آجاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں margins ایک تو margin کیا چیز ہوتی ہے آپ کا جو page ہے page کے side پر آپ کے text سے یہاں پر یہ جو دیکھیں یہ آپ کا text اور یہ object سے وہ کام پر یہاں پر ہیں اور یہ اتنا space ہے ٹھیک ہے یہ کہلاتا ہے margin ٹھیک ہے margin four side سے ہوتے ہیں left side سے ہوتا ہے right سے ہوتا ہے top سے ہوتا ہے bottom سے ہوتا ہے اگر margin پر کلک کریں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بتا رہے جی یہ normal select ہے اگر narrow ہم کریں گے دیکھیں اگر ہم اس کو کرتا ہوں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ text سارے کا سارا کیا ہو گیا جی left side پہ آ گیا یعنی کہ margin narrow ہو گیا یعنی کہ margins جو ہیں کم رہ گئے left side پہ بھی top پہ بھی bottom پہ بھی ساری طرف سے تو اس طرح سے آپ اپنے margins جو ہیں وہ custom margin بھی select کر سکتے ہیں یہاں سے built-in کچھ margins ہیں وہ بھی آپ select کر سکتے ہیں لیکن کریں کہ کہاں سے جی page layout میں جا کر page setup میں یہ چیز ہوتی ہے okay margins اب margin کا concept اب سمجھ لیں کہ text the distance of text from its border from the border of the page ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں margin اس کے بعد آجاتی بات orientation کی orientation کہ آپ کا page کس طرح سے print ہوگا اس کی orientation کیا ہوگی orientation ہے portrait اور landscape ٹھیک ہے جو straight ایسے page ہوتا ہے جو vertical میں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں portrait اور horizontal میں اگر ہوگا تو وہ پھیل آئے گا landscape پائے ڈیفالٹ portrait ہوتا ہے اگر میں landscape کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ page جو ہے چوڑائی میں زیادہ ہو گیا ہے ہم اس کو portrait ہی رہنے جاتے ہیں normally جو documents ہوتے ہیں وہ portrait میں ہی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم paper size کے لئے اگر بات کریں تو size میں آ جاتے ہیں ہم page layout میں size میں جا کے یہاں سے ہم paper size سیلیکٹ کرتے ہیں عام طور پر جو a4 size paper use ہوتا ہے ٹھیک ہے جو photocopy والے بھی use کرتے ہیں لیکن کئی پہ letter بھی ہوتا ہے کئی پہ legal بھی ہوتا ہے تو وہ depend کرتا ہے کہ آپ کونسا document print کر رہے ہیں اسی حساب سے paper size ہم یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ columns بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو document ہے وہ multiple columns پہ ہو تو یہاں سے آپ جا کر آپ columns number of columns آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کا جو document ہے multiple columns پہ سپینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس اور option ہے یہاں پر view کا ہے view میں جا کے آپ جو آپ کے پاس یہ view rise کو آپ کچھ change کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں grid lines اگر آپ show کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاس text area کچھ ہوگا کہ document کا آپ کا area کونسا ہے اسی طریقے سے آپ web layout view ہے print layout view ہے normally جو ہمارا page ہوتا ہے وہ print layout view میں ہوتا ہے تو یہ یہاں پر اس کے important points ہیں جو ہم نے یہاں پر discuss کیے ہیں اگر اس کو ہم نے complete پڑھنا ہو پورا سیکھنا ہو تو اس کے لئے کم از کم ہمیں one month چاہیے تاکہ ہم ایک ایک چیز کو proper کر سکیں تو paper کے حوالے سے جو آپ نے کام کرنا ہے جو آج میں نے میل میں points آپ کو بتائے ہیں وہ چیزیں اور اس کے علاوہ جو آپ کو shortcut keys آپ کو provide کی گئی ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے یہی آپ کا homework ہے اور یہی آپ کی assignment ہے ملتے ہیں next lesson میں اللہ حافظ ہمیں هم ہو جدا ہمیں آپ